اپنے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا کہ مساوتے پہ اتفاق تھا یہ بات درست نہیں ہے دیکھیں آئی رنگو بار بار یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے ایک جملہ بولا تھا بیرسٹر گوھر نے اس وقت جبکہ ایک بلکل مختلف مساوتہ ہمارے سامنے تھا بعد میں جو بات سامنے آئی کہ کس طریقے سے یہ آئینی بینچ بنایا جائے گا کس طریقے سے چیف جسٹس کا تقرر ہوگا یہ بلکل ہمارے کسی ایسے مساوتے میں نہیں تھا جس کے حوالے سے ہم نے امادگی ظاہر کی ہو تو بلکل یہ غلط بات ہے دیکھیں ہم بنیادی طور پر اس درمین کے خلاف ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ تین سینئر موسک میں سے ایک کو چیف جسٹس لگنا چاہیے حکومت کی امام پر ہم نہیں یہ سمجھتے کہ آئینی بینچ میں جو تقرریاں ہیں وہ ایک ایسے کمیشن کو کرنی چاہیے جس میں ہمیشہ ہی تقریباً حکومت کی اکثریت ہوگی ہم نے بھارت کا جو ایک سسٹم ہے جہاں پانچ یا سات سینئر جیجوں کو آئینی بینچ میں لگا دیا جاتا ہے بغیر کسی کمیشن کے اس کی ہم نے اصولی طور پر تائید کی تھی یہ تو ہمارا موقف اپنی جگہ ہے ان باتوں سے ہٹ کے کہ اس اسیمبلی کو استحقاق نہیں ہے غوا کے ذریعہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی مار پیٹ کے ذریعہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تو وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں تو ہم اس حوالے سے سیاسی مضاہمت بھی کریں گے اور عدالتی مضاہمت بھی کریں گے وہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے اور چند دنوں میں آپ یہ دونوں جو علاہ عمل کے حصے ہیں ان کو دیکھیں گی کہ ہم ان پر عمل کریں گے حکومت کی حکمت عملی جہاں تک تعلق ہے ستائیس میں بتاتی ہوں ایک سکر حکومت کی حکمت عملی بھی تھوڑی سے جو کہ پہلی مرتبہ مولانا صاحب کو بالکل آخری موقع پر انہوں نے آن بورڈ لیا پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد زیادہ وہ جو کنسینسز بنانے کے لیے کافی تگو دو کرنی پڑی حکومت کو اس مرتبہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ شروع سے ہی انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو خالباً وہ اپنی سیاسی حکمت عملی کو بھی برسوک ریویو کر رہے ہیں اور مولانا صاحب کو وہ شروع سے ہی ساتھ رکھیں گے چینج کی انہوں نے اپنی سٹراتیجی رکھیں ٹھیک ہے دیکھیں مولانا کی اپنی ثواب دید ہے وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم نے پہلے مولانا سے انگیج کیا اور اسی نیت سے کیا کہ وہ نہ ترمیم کا حصہ بنے دیکھیں ہمارا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ مولانا کے ساتھ مل کر ہم کسی مسبدے پہ آئیں اور ہمارا اس پہ اتفاق ہو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ترمیم نہ ہو جب مولانا نے کہا کہ نہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ میں چلوں گا تو ٹھیک ہے وہاں ہمارے راستے جدا ہو گئے اور ہم نے بلکل وضاحت سے کہا کہ جو ترمیم ہوئی ہے اس سے ہم بلکل آمادہ نہیں ہیں اب مولانا صاحب کیا رویہ اپنائیں گے ہمیں اب بھی امید ہے کہ جو بہت خوفناک قسم کی ترامیم تھیں جن کا ارادہ تھا کہ بنیادی حقوق کو کم کر دیا جائے پاکستانیوں کے لیے بنیادی حقوق اگر پامال ہوتے ہیں تو اس کے خلاف جو داد رسی ہے عدالتوں سے اس کے راستے بند کر دیے جائیں فوجی عدالتیں قائم کی جائیں سیویلینز کو سزائیں دینے کے لیے یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اتنی بنیادی نویت کی ہیں کوئی ان کا تعلق پی ٹی آئے سے نہیں ہے یہ ہماری انسانیت کے حوالے سے باتی ہے سلمان صاحب پچھلے مسویدے کے اندر آپ نے کہا کہ آپ کا فائنل مسویدے کے اوپر اتفاق نہیں تھا پوائنٹ ٹیکن لیکن آپ کے جو آئینی بنچ کی تجویز تھی اس کو مولانا صاحب کو پسند آئی انہوں نے حکومت کو اس حوالے سے کنونس کیا اور اس آئینی بنچ کی وہ آئینی عدالت سے آئینی بنچ پہ آئے آپ لوگ انپوٹ دے رہے تھے بے شکر ہمیں مانے یا نہ مانے لیکن میں بالکل دیا لیکن دیکھیں جو آئینی بنچ بنا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس آئینی بنچ سے جس کی ہم نے تجویز دی تھی وہ تو یہی تھا کہ پانچ یا سات سینئر ججوں پہ مشتمل آئینی بنچ بن جائے بلکہ میں نے تو یہاں تک لکھ کے دیا تھا کہ اس میں آپ ریوالو کریں تاکہ سارے سپریم کورٹ کے ججز کو باری باری موقع ملے آئینی معاملات کو دیکھنے کا لیکن ایک قائدے کے مطابق اس میں کسی کمیشن کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کون آئینی بنچ میں بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا کہتی ہیں کہ تین آئین کے یا ریاست کے حصے ہیں عدلیہ ایک ہے مکننہ دوسری ہے انتظامیہ تیسری ہے ان کو مدغم بلکل کرنے کی ایک کوشش ہے جو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر غیر آئینی ہے تو اس حوالے سے پلیس یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ ایک براڈ برش بات نہ کریں کہ ایک مسابدہ تھا آپ نے اس سے اتفاق کر لیا اس میں تھا کیا جو مسابدہ اس وقت تھا جو ہم نے تجویز دی یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس پہ نہیں چلنا چاہتے ہم نہیں سمجھتے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی استحقاق ہے لیکن اگر کرنا ہی ہے آپ نے تو جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ کر لیجئے یہ تو بار کاؤنسلز کا بھی عرصے سے بیس سال سے یہ تجویز موجود ہے تو یہ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے جو کیا وہ بالکل ہی ایک بہنگم چیز کی کمیشن کے ہاتھ ہم اس کو اب زیون کر سکتے ہیں آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ پھر اٹلیسٹ خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسیمبلی تو اس کو انڈورس نہیں کرے گی وہاں پر آئینی بنچز نہیں بنے گیا نہیں نہیں انڈورس کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اب تو ہو گئی ترمیم نا جیسے بھی کی انہوں نے اغوا کر کے مار دھار کر کے اس میں اب خیبر پختونخواہ اسیمبلی کا کوئی رول نہیں ہے یہ تو آئین کی سطح پر ترمیم ہوئی نا جیسے بھی ہوئی تو اس لیے کہنا کیا آٹیکل دو سو دو میں صوبائی اسیمبلیوں کی ریزولوشن سے مشروط نہیں ہے آئینی بنچز کا قیام کیا اس میں مسوعدے میں فائنل آٹیکل ٹو او ٹو میں یہ ہے نہیں بالکل نہیں اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا سندھ اسیمبلی نے اس لیے پوچھ رہی کہ تھوڑی سی کلارٹی نہیں ہے سندھ اسیمبلی نے اس کو انڈورس کیا وہاں پر بنیں گے وہاں پر مقدمات کی چھانٹی بھی شروع ہو گئی ہے کے پی کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی جو ضرورت ہے کہ آپ اسیمبلی میں قرارداد لے کر آئے ہیں نہیں ہاں اگر ہے ضرورت آپ کہہ رہی ہیں کسی فائن پرنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے تو کے پی اسیمبلی یہ نہیں کرے گی ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں لیکن میری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ کے پی اسیمبلی کی ضرورت ہے لیکن اگر ہے بھی میں اس کی تصدیق کر لوں گا تو کے پی اسیمبلی تو اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوگی